سپر لیگ سیون کے لئے کھلاریوں کے چناؤں کا عمل لاہور میں جاری ہے لاہور قلندرز نے پلیٹینیم کیٹیگری میں پہلے پکنے فخر زبان کو چن لیا ہے جم ڈیویت ملتان سلطان کرس چارڈت کراچے کنگز اور کولن وینرو اسلام آباد یونائٹڈ اور خزر اللہ زازری پشاور ظلمی کا حصہ بن گئے ہیں تمام فرنچائز نے ڈائمنڈ اور گولڈ کیٹیگری میں بھی کھلاریوں کا انتخاب کیا کوئٹا گلیڈیٹرز نے عمر اکمل کو اور پشاور ظلمی نے کامران اکمل کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اب تو نمائندی اکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اکیل بتائیے گا جی نسبہ بالکل اس جو پی ایس ایسیون کی جو ڈرافٹنگ ہے اس میں سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ عمر اکمل کی کرکٹ میں واپسی جائے ان کو پی ایس ایل فائیو کے ایڈیشن میں جب انہیں وہی نا طور پر جو ان کو سزا بھی ہوئی تھی کہ میچ فکسنگ یا سپورٹ فکسنگ کے حوالے سے تو ان پر پبندی کا سامنا رہا تھا ان پر پبندی ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد عمر اکمل کی سیلور کیٹا گری میں کوٹا گلیڈیٹرز نے انہیں اٹھایا اس کے نواق کامران اکمل جو کہ پشاور ظلمی نے انہیں فری کر دیا تھا لیکن انہیں دوبارہ سیلور کیٹا گری میں انہیں اٹھا لیا یہ سب سے انٹرسنگ بات ہے کہ عمر اکمل کی واپسی ہے جہاں تک بات ہے فلیٹینم سی تو وہاں پر لاہور کلندر نے فخر زمان کو دوبارہ پرپک کر لیا ہے ملتان سلزان نے ٹیم ڈیویڈ کو لیا ہے کراکھی کنگز نے جورڈن کو اسلامہ پاہ یونائٹی نے کولنڈ مونرو کو پشاور ظلمی نے حضرت اللہ غلزائی کو لیا ہے کوٹا گریڈیٹر نے جیسان روئے کو جہاں تک بات ہے ڈیمنڈ کیٹا گریس کی تو لاہور کلندر نے عبداللہ شپیق کو اٹھایا ہے اور ملتان نے اوڈین سمیت کو اور جو کراکھی کنگز نے لویس کلیگری کو لیا ہے اسلامہ باد نے مرچنڈ کو لیا ہے پشاور ظلمی نے عثمان کاتر کو لیا ہے کوٹا گریڈیٹر نے جیمز پولکنر کو لیا ہے جو کسیلیہ سے ان کا تلوک ہے جہاں تک بات ہے گولڈن کی تو لاہور کلندر نے دوبارہ فلس ہولڈ کو اٹھا لیا ہے ملتان نے رومان رئیس جو پچھلے ایڈیشن میں کوٹھ کے تو رومان دکھائی دیئے تھے لیکن ان کی پرفومنس کی بنا پر ملتان سلطان نے انہیں دوبارہ موقع دیا ہے گولڈ کا ڈیگری میں کراکھی نے امید عصیب کو دوبارہ پر قرار اٹھا لیا ہے یہاں تک بات ہے پشاور ظلمی نے سلمان ارشاد کو لیا ہے وہ اس وقت ملتان کا ڈیگریز کے حوالے سے اٹھائی لی جا رہی ہیں اور تمام فرنچائز اپنے اپنے کھاڑیوں کے انتحاب کر رہے ہیں یوں جو فرنچائز آج اپنا درافٹنگ کا عمل مکمل کر لیں گی تو اس کے بعد سائز جنوری کو جو پی ایسل سیون کا اڈیشن کراچی اور لاہور میں سجے گا یہ کہاں کے لیے بتائے گا کہ درافٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تو جاری ہے یہ بتائے گا کہ اگر بات کی جائے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے حوالے سے تو اس دفعہ انٹرنیشنل کھلاڑیز میں کون کون جو ہیں وہ اس لیگ کا حصہ ہیں زیادہ تر جو کھلاڑی ہیں جو انگلینڈ سے ہیں جو موقع ملے ہیں ان کو زیادہ جہاں تک بات ہے اس بار آپ جو درافٹنگ کا عمل چل رہا ہے اس میں ابھی تک جو تینوں کیٹاگریز ہیں پلٹینم، زیمن اور گولڈ میں زیادہ تر جو ہیں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کا انتحاب ہوا ہے اور جو پچھلی ایڈیشن میں دیسٹنڈیٹ سے کھلاڑی سے جس طرح کرس جیل وہ بھی اس بار اس ایڈیشن میں نہیں دکھائی دے رہے اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر کھلاڑیوں کا تعلق پچھلی پار ساؤتھ افریقہ سے بھی اس لیگ میں ان ایکشن میں دکھائی دیئے تو ان کا بھی جو ہمیں اطلاعات ہے اس کے مطابق ویسٹنڈیٹ کی بھی اور ساؤتھ افریقہ کی بھی سیریز ہیں اس وجہ سے وہ زیادہ تر کھلاڑی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے صرف اسٹریلیا کے چند کھلاڑی اور زیادہ تر جو کھاڑی غیر ملکی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ انگلین سے ہے وہ اس درافٹنگ میں اس فرنچائز میں ان کا انتہاب کیا ہے اچھا کے لیے بتائی گا کہ شاہد افریق کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دفعہ جو ہے وہ کوئٹا کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور یہ ان کی آخری لیگ ہوگی بلکل شاہد افریق کوئٹا گریڈیئٹرز نے اپنے ٹیم میں شامل کر لی ہے لاس پار وہ ملتان سلطان کا حصہ سے اور ابھی جب ہماری یہاں پر بات ہوئی ہے ندیم بھائی جو کہ کوئٹا گریڈیئٹرز کے اونر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بار جو ہے بوم بوم شاہد افریق کی کوئٹا گریڈیئٹرز کی نمائنگی کریں گے اور وہ بڑی سخت قسم کی ٹریننگ کریں ہیں اور اس بار وہ بلکل نئے روح میں دکھائی جائیں گے اور ہم نے جب ان سے کہا کہ کیا وہ دوبارہ اچھی پرخومنس دکھا کر کومی ٹیم میں واپسی کا کر رہے ہیں تو وہ بھی مسکرہ دیئے اور انہوں نے کہا کہ اس بار کوئٹا گریڈیئٹرز کیوں دوبارہ جتوانے کے لیے شاہد افریقی میدان میں ہوتا رہے ہیں ٹھیک ہے اکیلی بتائے گا کہ ہمارے قومی کھلاری جو ہیں وہ کون کون سی ٹیم میں اس وقتے جو ہیں وہ شامل ہیں اور وہ ایسے کون سی کھلاری ہیں جو گزشتہ لیک میں جو ہے وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اس زفعہ جون کے ڈرافٹنگ کا عمل شروع ہوا ہے تو اب وہ کسی اور ٹیم سے کھل رہے ہیں وہ کون کون سے کھلاری ہیں ان کے نام تو بتائیے گا دیکھیں سب سے مطلبہ جو سب سے انٹرسنگ بات ہے جو کراچی کنگز نے اپنے کپتان جو ہے تھا اماد وستیم کو بدل دیا ان کی جگہ پر تینوں فورمیٹ کے کپتان جو تھے بابر آزم انہیں مقرر کر دیا جہاں تک بات ہے کلہور کنندرز نے فخر زمان کیونکہ ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا حصہ ہے اور ونڈے کا بھی انہیں دوبارہ موقع ملے وہ بھی ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں اس طرح زیادہ تک جو کھلاری ہیں جیسے شاداب خان نائف کپتان ہے وہ اسلام آباب یونائٹیٹ کی کپتانی کریں گے ہمارے ٹی ٹونٹی کے سکوارڈ کے جتنے بھی کھلاری ہیں وہ تمام ٹیموں میں نمائنگی کریں گے انہیں ایکشن دکھائی دیں گے ٹھیک ہے جنوری سے جو اس پی ایس ایل سیمن کا ملہ سجے گا اور ابھی تک پی ایس ایل کا ٹوٹل شیڈول کا اعلان تو مکمل نہیں کیا لیکن جو ہماری تناہت ہے اس کے مطابق سترہ میچز جو ہیں وہ کراچی میں کھیلے جائیں گے اور اس کی فتحی تقریب جو ہے وہ کراچی میں ہی سجے گی جہاں تک بات ہے انیس میچز کا انعقال لہور میں کے قضافی سٹیڈیم میں ہوگا اور فائنل بھی اتبار جو ہے وہ لہور میں ہی ہوگا ابھی تک اوفیشلی اس کی ناؤسمنٹ نہیں کی لیکن ان میچز کی ناؤسمنٹ کر دی ہے کہ جو سترہ کو ستائیس جنوری کو پہلا میچ جو ہے وہ کراچی میں ہوگا اور جو باقی انیس میچز جو ہیں سترہ میچز کے بعد دوسری لگ جو ہے وہ لہور میں ہوگی ٹھیک ہے اکیل یہ بتائے گا کہ پی سپ کی جانب سے کیا ڈیٹس جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ فائنل اس دفعہ جو ہے وہ کراچی میں ہوگا یا لہور میں ہی ہوگا دیکھیں اس ستائیس جنوری کو شروع ہونا ہے اور جو فائنل ہے وہ لہور میں ہوگا لیکن فروری کی تاریخ جو ہے وہ ڈیٹس نائن مقرر کی گئی ہے لہور میں ہی اٹھے رہے ہیں کہ ہوگا لیکن ابھی کیونکہ سیچویشن اور جو کرونا کی جو نہیں وبا آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ابھی شکوک و شباد بھی ہیں کہ کیا اس کا انکار دوبارہ یہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا انفارچنلی ہوگا کہ جس طرح پچھلی لیک جو تھی وہ پچھلی لیک جو تھی وہ کراکی میں بڑی کامیابی سوری تھی لیکن کرونا کی وبا زور پپڑنے کی وجہ سے لیک پہلے منتقل ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے ابو زبی منتقل ہو گئی تھی اس پار اس وجہ سے انتظار کیا جا رہا ہے لیک کا انکار اس وجہ سے پہلے کیا جا رہا ہے یہ لیک پہلے فروری میں ہونی تھی لیکن اس کی اسی وجہ سے جو کئی ٹیموں جس طرح چھوٹ افریقہ کے خراری ہیں اور ویسٹرن ڈیز کے خراری اس لیک کا زیادہ حصہ نہیں بنے اس کی یہی وجہ ہے کہ لیک کا انکار پہلے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ خراری اس لیک کا بار حصہ نہیں بنے کیونکہ وہ اپنے ملکوں کی نمائنگی کرنے کے لیے سیریز کھیل رہے ہوں گے جہاں تک بات ہے اس نے ہمارے جو ذرائے ہیں یہ ٹیہ کے جو استطاعی تقریب ہے وہ کراچی میں ہوگی ابھی تک کے مطابق اور جو فائنل ہے وہ لاہور میں ہوگا ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوویٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ اومی کرون جو ہے وہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ جو انٹرنیشنل کھلاری پاکستان آئیں گے ان کے حوالے سے کیا خبر سامنے آ رہے کہ وہ کتنے دن کا کارنٹائن کریں گے دیکھیں اومی کرون جو ہے وہ جائر ہے پوری دنیا میں اس وقت اس نے اپنا گھوٹ پکڑا ہوا ہے اسی وجہ سے ابھی پی سی بھی جو ہے وہ فائنل آناؤنس نہیں کر رہا انہوں نے یہ تو آناؤنس کر دی ہے کہ لیک جو ہے وہ ستائیس جنوری سے شروع ہوگی اور ختم بھی ظاہر ہے اس کے بعد شروع ہوگی تو پھر فائنل جو ہے وہ بھی کھلا جائے گا اور اس کے لئے نقات جو ہے وہ کراچی اور نہور میں ہوگا لیکن یہ جو آپ نے انٹرسنل فوال کیا ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ وہی جو کورنٹائن کا سلسلہ ہوگا آٹھ دن کا اور جو مختلف ممالک میں سے آئیں گے ان کا ظاہر ہے وہاں پر ان کو ویکسینیشن بھی ہوئی یا ہو سکتا ہے اس کے اس بار جو ہے جو کورنٹائن اس کی جنہوں کی تعداد جو ہے وہ کم کر دی جائے جس طرح ابھی تی ٹی 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 ورلڈ کا جو آج ابو زبی اور جبہی میں ہوگا اس میں بھی جو ہے کورنٹائن کا جو مقرر کیا گیا تو اس میں ساتھ دن کا تھا اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں جو پہلے چودہ پندرہ دن کا تھا اس کو کم کریا جائے گا اور امید یہی ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی کھڑا رہی ہیں وہ پاکستان کی جو ٹی ایسل سہمان ہے اس میں انٹرسن دکھائی سنگے ٹھیک ہے اکی جہاں بات کریں کووٹ کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو لیگ ہوئی وہ بڑی مشکلوں سے مقمل ہوئی ہے اور اس میں جو تماشائی تھے ان کو بھی اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت نہیں تھی تو اس دفعہ جو لیگ کا شیڈیول تیہ کیا جا رہا ہے کیا اس میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی اس حوالے سے کوئی خبر سامنے آئی ہے دیکھیں مصفہ اس وقت تک جو ہے جس طرح ابھی ویسٹرن ڈیز کے خلاف سیریز کل سے شروع ہونے جاری ہے کراچی میں تو اس کے لیے تو یہ ان سی او سی نے مکمل اجازت دے دی ہے کہ جو سپیکٹیٹرز ہیں وہ سٹیڈیم جا کر میچ کو دیکھ سکیں گے خود لائیو انیکشن تو اس حوالے سے جو ہماری اطلاعات ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ اومی کرون یا کوئی کرونا کے زیادہ وار نہ ہوئے تو اس پار جو ہے شائقین جو ہیں وہ اپنے اور غیر ملکی سراز کو سٹیڈیم میں جا کر دیکھ سکیں گے لیکن اس کے لیے ان سی او سی نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہوں گے اور ان کے پاس ویکسینیٹرز مکمل کا سٹیپلٹ ہو دونوں انہوں نے ویکسینیٹرز کے دوپ لگے ہو تاکہ وہ مزید بماری پہلنا تکے اور اس کے لیے وہ محبوب جو سلسلہ ہے اسی کو ایس او پیس کو دوپ کیا جائے گا شائقین جا کر اور بارہ سال سے کم عمر کے بچے سٹیڈیم کو آسانے کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان سپر لیگ سیون کھلی کھلاریوں کے چناؤں کا عمل جو ہے وہ لاہور میں اس وقت جاری ہے تفصیلات دیتی اکیل احمد آپ کا بہت شکریہ